بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ امرود کی کھٹی اور مزیدار سی چٹنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی کم انگریڈینڈ کے ساتھ اور بہت ہی کم ٹائم میں امرود کی یہ چٹنی من کا ریڈیو جاتی ہے آپ بھی چٹنی کی اس سے ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بہت ہی ٹیسٹی اور یونیک سی امرود کی چٹنی بنانے جا رہے ہیں امرود کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں امرود ہم نے لیا ہے دو عدد امرودوں کو ہم نے پانی کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ ووش کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ہاف پیالی ہرہ دھنیا لیا ہے اس کو چھوری کی مدد سے کٹ کر کے اس کو پانی کی مدد سے ووش کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ایک پیالی دہی لی ہے تین بڑے سائز میں ہری مرچیں لی ہیں اور ساتھ ہی ہم نے نمک لیا ہے ون فورت ریبل سپون پسی ہوئی کالی مرچ لی ہے ون فورت ریبل سپون روشٹ کیا ہوا پسا ہوا زیرہ ہم نے لیا ہے ون فورت ریبل سپون اور لیسن کے جوے لیا ہیں دو عدد اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم امرودوں کی کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے لیے امرود کے اوپر سے اس طریقے کے ساتھ ہم نے کٹ لینا ہے اور پھر نیچے سے بھی کٹ کر سینٹر سے اس کو دو کر لینا ہے اور پھر اس طریقے کے ساتھ امرود کو سلائسز میں کٹ کر لینا ہے آپ بھی میری آج کی امرود کی اس چٹنی کو ضرور ٹرائے کرنا یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے نہ صرف یہ ٹیسٹی ہے بلکہ ہمارے میدے کے لیے بھی بہت ہی مفید ہوتی ہے امرودوں کو سلائسز میں کٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے چھوری کی مدد سے اس کے ہم نے بیج نکال لینے ہیں بیج کیونکہ امرود کی چٹنی میں بلکل اچھے نہیں لگیں گے اس لئے آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ امرود کے بیج نکال لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں امرودوں کو کٹ کر کے ان کے بیج نکال لیا ہے امرودوں کے بیچ نکالنے کے بعد چھوڑی کی مدد سے ان کی اس طریقے کے ساتھ ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اسی طریقے کو فولو کرتے ہوئے ہم نے تمام امرودوں کی کٹنگ کر لینی ہے تمام امرودوں کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اپنی چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جوسر کے ایک جگ میں ہم نے کٹنگ کی ہوئے امرودوں کو اس طریقے کے ساتھ ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے باریک کٹا ہوا ہر ادھنیا ایٹ کرنا ہے امروت کی دو طرح کی چٹنیاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی میں امید کرتی ہوں جب آپ ان کو بناو گے تو آپ کو یہ دونوں چٹنیاں ہی بہت پسند آئیں گی تین عدد بڑے سائز میں ہری مرچے ایٹ کرنی ہے ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں کہ جتنا سپائسی آپ اپنی چٹنی کو بنانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے لیسن کے جووے اور باقی ڈرائی مسالے ایٹ کر دینے ہیں تھوڑا سے اس میں پانی شامل کرنا ہے اور ڈھکن کی مدد سے اس کو کور کر کے اس کو گرینڈ کر لینا ہے تقریباً دو منٹ میں ہی یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گرینڈ ہو جائے گی امروت کی چٹنی گرینڈ ہو کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک پیالی میں نکالتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی اور کھٹی کھٹی سی امروت کی یہ چٹنی بن کر ریڈی ہوئی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کتنی زبردست سے ہماری امروت کی چٹنی بن کر ریڈی ہوئی ہے اب ہم دہی والی امروت کی چٹنی تیار کرتے ہیں دہی والی امروت کی چٹنی بنانے کے لیے ایک پیالی ہم نے فریش دہی لی ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون ہم نے امروت کی چٹنی شامل کرنی ہے چمچ کی مدد سے چٹنی کو دہی میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے چٹنی بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ دہی میں مکس ہو چکی ہے اب آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ایٹ کر لینا ہے چمچ کی مدد سے اس کو چٹنی میں مکس کر لینا ہے اب لاشٹ پار اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا گارنیشنگ کرتے ہیں لیجے ہماری زبردست سی امروت کی دونوں چٹنیا بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہیں آپ بھی ان کو ضرور ٹرائے کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری امروت کی چٹنیوں کے یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت اشیاء رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ